مولیریٹی کے لیے ایمونیا کا آپ کو مولر میس جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایمونیا جو ہے مولیکولر میس مولیکیول ہے تو آپ نے مولیکولر میس فائنڈ اوٹ کر لیں وہ کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نیٹروجن ہے اور تھری آپ کے پاس کے ہیں ہائیڈروجن ایٹم اس کے اندر موجود ہے اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ اس اس لیکچرر امران وید آئی ایم کیمسٹ اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ موڈل پیپر ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس نائنڈ کا ٹھیک ہے فیڈرل بورڈ کی کیمسٹری کا پیپر ہے یہ اور یاد رکھیں کہ اب جو اگزام ہو رہے ہیں دوز آر ایس ایل او بیسٹ اگزام اور چونکہ آپ لوگ جو ہے تو کلاس نائنڈ کے سٹوڈنٹس ہیں اور دس وڈ بیور فرس ٹائم دیٹ یو ویل گوئنگ تو اپیئر اندہ بورڈ اگزام سو آپ کے لیے جو ہے یہ ٹوٹلی نیو ہوگا لیکن آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو غور سے دیکھنا ہے اور جو ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں اسی کو اپنے فالو کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اس چپٹر کے ایم سی کیوز کو تو اور ساتھ میں آپ کو فورمیٹ بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتا ہوں کہ آپ کے ایسے لو بیسٹ کوسٹنز جو ہیں وہ کیسے بنایا جاتے ہیں کیا وہ ایکسرسائز میں سے آتے ہیں سارے یا پھر آپ کو بک کے چپٹر میں بھی دیے جا سکتے ہیں کہیں سیدھے آپ کو اٹھا کے دیے جا سکتے ہیں سو پہلے ہم فورمیٹ کے باؤٹ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سو جو آپ کا پیپر ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ میں نے موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے فیڈل بورڈ کے ویب سائٹ سے اور اس میں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹاپ پہ لکھا ہے ورزن نمبر اب یہ ورزن نمبر کہاں سے ملے گا یہ ورزن نمبر آپ کو ملے گا جب آپ کو ایم سی کیوز دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ اس کی اوپر ٹاپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ورزن نمبر نظر آئے گا آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے فور ڈیجٹس ہوں گے جیسے فور اگزامپل ون ٹو تھری فور تو ہم یہاں پہ ون ٹو تھری فور لکھ دیں گے اور ساتھ میں یہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ ببلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ میرے پاس پیج میں تھوڑی سے مس پرنٹڈ ہیں تو اس کو آپ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ فل کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر سکھا دوں گا کہ ہم کیسے جو ہے تو اس کو فل کر سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بورڈ جو ہے تو ایک رول نمبر سلپ ایشو کرے گا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر بھی کیا ہوں گے اس طرح کے آپ کو ڈیجٹس دی جائیں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں ہیں سیون نمبر بن رہے ہیں ٹھیک ہے ون ٹو تھری فور فائی سکس سیون سیون ڈیجٹ کا آپ کا رول نمبر ہوگا ٹھیک ہے آپ کو رول نمبر سلپ جب دی جائے گا اس کی اوپر لکھا ہوگا تو آپ نے کہہ کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ فل کر دینا یہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں ببلز ہوتے ہیں ان ببلز کو آپ نے لازمی فل کرنا ہوتا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے یہاں پہ آپ کی آنسر شیٹ نمبر ٹھیک ہے جو آپ کو ایک آنسر شیٹ ملے گی ٹھیک ہے جو ای شیٹ آپ کو دی جائے گی اس ای شیٹ کی اوپر ایک نمبر اپنا لکھا ہوگا اور وہ نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ کر دیتا ہے ون ٹو تھری فور فائف سکس تو وہ آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا سگنیچر کرنا ہے جو بھی آپ کا سائن ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اپنا سائن کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے پھر یہاں پہ کیا کرنا ہوگا اپنا سائن کرنا ہوگا یہ جو ہے سائن اف انویجیلیٹر اس کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہے جو بھی وہاں پہ تیچر کھڑا ہوگا وہ یہاں پہ آکے کیا کرے گا اپنا signature جو ہے وہ کرے گا اب چلتے ہیں آگے ہمارے پاس paper کی طرف paper میں ہمارے پاس کیا ہے chemistry sse part 1 section a اور اس کے جو marks ہوتے ہیں وہ 12 marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس 12 mcqs ہوں گے اور ہر mcq کا ایک number ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس total جو marks ہوں گے وہ 12 marks ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف 20 minutes دیے جائیں گے آپ نے ان کو 20 minutes کے اندر ہی solve کرنا ہے آپ کو extra time جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دیا جاتا ہے federal board کے paper میں اب یہاں پہ کچھ important note لکھا ہے section a is compulsory section a کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس 12 mcqs ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس کوئی choice نہیں ہوگی all parts of this section are to be answered on this page and handed over to the center superintendent کہتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی parts 12 parts ہیں وہ آپ نے لازمی سارے کے سارے attempt کرنے ہیں اور attempt کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس paper ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جو وہاں پہ teachers کھڑے ہوں گے آپ کی اوپر duty کریں گے ان کو آپ نے یہ return کرنا ہے اس کو اپنے گھر نہیں لے کے جانا اگر آپ اس کو گھر لے گئے تو آپ کا paper جو ہے وہ miss ہوگا اور اگر آپ کا paper miss ہوگا تو آپ کو marks نہیں دیے جائیں گے اب اس میں جو چیز important ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے deleting or writing is not allowed اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے کہیں جب exam hall کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں a پھر b c اور d اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کے answers ہوتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کو fill کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ a option جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے fill کر لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہمیں اپنا friend side بے بیٹھا ہوا بتا دیتا ہے یہ ہمارے اکل میں آ جاتا ہے کہ نہیں a تو ٹھیک نہیں ہے d option correct ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ d کو fill کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں اس کو cross کر دیتے ہیں سو یہ cross تو a کی جگہ پہ آپ d کو اس کا مطلب آپ نے at a time دو circle جو ہمیں fill کر لیے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا cross ہو جائے گا اور اگر آپ نے ایک mcq میں اس طرح کی ہے تو آپ کو کتنے marks ملیں گے zero out of one ٹھیک ہے اس mcq میں آپ کو zero marks ملیں گے کیوں 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 کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا ہے deleting کیا یا overrading کیا اور اس کے علاوہ جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ do not use let pencil آپ جب بھی mcqs fill کرتے ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو ball point ہے ٹھیک ہے یا blue یا پھر black color کا ball point آپ لوگوں نے use کرنا ہوتا ہے اب چلتے ہیں paper کی طرف mcqs fill the relevant bubbles for each part each part carries one mark جو آپ میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں پہ a کی نمبر ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا ہے bubbles given ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے in bubbles کو ایسے fill کرنا ہوتا ہے اب پہلے جو mcq ہے وہ کہتا ہے کیا ہے کہ which of the following charged iron will be formed by an element of group 2a having electronic configuration of this اب یہاں پہ کیا چیز آپ کو given ہے electronic configuration given ہے نا تو electronic configuration کہہ ہے کہ 1s2 2s2 2p6 اور 3s2 اب اگر آپ دیکھو تو یہ 1 جو ہے یہ پہلا شل ہے k شل یہ 2s اور 2p یہ مارے پاس l شل ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے m شل ہے this is the first shell this is the second shell this is the second shell integration بنی کیا ہوگی 1s2 2s2 2p6 2 electron lose atom جب کرے گا تو اس کی اوپر charge کیا آئے گا positive charge آ جائے گا اور اگر ہم اس atom کو ایک ایساد represent کریں گے تو ایک اوپر charge کیا آگا positive 2q کیوں کیونکہ یہاں پہ کتنے electrons loss کروانے آپ نے 2 electron آپ نے loss کروانے ہیں تو وہ ڈائے positive کیٹائن بنے گا ٹھیک ہے تو option number b یہاں پہ کیا ہے correct ہے تو ہم اس کو ایسا ہیے fill کر لیں گا اب fill کرنے کا طریقہ بھی آپ کے پاس یہ ہے کچھ student کہہ کرتے ہیں کہ وہ صرف یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا کے آ جاتے ہیں کچھ یہاں پہ ٹک کر دیتے ہیں کچھ جو ہے تو اس کو half fill کر لیتے ہیں اب یہ سارے کے سارے غلط ہیں کریکٹ کیا ہے جیسے میں نے یہاں پہ اس کو fill کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نہیں کہہ کرنا اس کو fill کرنا mcq number second کی طرف move کرتے ہیں second میں کیا کہہ رہا ہے کہ which of the falling pair of subshell has the lowest energy as compared to other pair of subshells اب various options are given آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے ایسا کون سا subshell ہے جس کی lowest energy ہوتی ہے تو اگر آپ کو کو آپ کی ٹیچر نے کر آیا ہوگا electronic configuration کا table electronic electronic configuration کا table کیسے آپ ڈاؤ کرتے ہیں آپ لکھتے ہونا 1s2 2s2 3s2 پھر 4s2 پھر 5s2 یہاں پہ لکھتے ہو 2p6 3p6 4p6 اور 5p6 then 3d10 4d10 5d10 اور پھر 4f14 and 5f14 اب اس کی آپ جو فیلنگ کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں پھر فیلنگ آپ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے اس کو فیل کرتے ہو 1s2 کو پھر 2s2 کو پھر 2p6 اور 3s2 3p6 اور 4s2 3d10 اور 5s2 and so on اب اگر آپ دیکھو تو energy جو ہے یہ low سے high کی طرف کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے اس کا مطلب ہے 1s جو ہے وہ lowest energy پہ ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس 4s4 5s4 and so on یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں high energy کی طرف ہم move کر رہے ہوتے ہیں تو افہ باؤس principle آپ لوگوں کو teacher نے پڑھایا ہوگا second chapter کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے پہلے lowest orbital کو lowest energy orbital کو fill کرنا ہوتا ہے پھر آپ high کی طرف جاتے ہیں جیسے آپ آپ کو کوئی building کیوں پر چڑھنا ہے تو stairs ہوں گی تو آپ پہلے چھوٹی والی stairs کیوں پر پاؤں رکھتے ہیں پھر second پہ پھر third پہ four پہ and so on یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے 1s کو fill کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد 2s کو and then 2p6 اور 3s2 and so on آگے آپ نے move کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے lowest پہ کون سا ہے 1s2 ہے پھر کون سا ہے 2s2 ہے تو یہی آپ کے پاس correct option ہے option number a آپ نے یہاں پہ اس کو fill کر دینا ہے option number a یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے correct ہے یہ ہمارے پاس سب سے lowest energy کی اوپر موجود ہے اگر ہم 2s2 کی بات کرتے ہیں تو 2s اور 2p زیادہ energy کی طرف جا رہا ہے پھر 3s اور 3p اور زیادہ energy کی طرف جا رہا ہے پھر 3s اور 4s یہ سب سے زیادہ 4s یہاں پہ سب سے کہا ہے highest کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کے پاس given options ہے so option number a جو یہاں پہ correct ہے تو ہم نے اس کا bubble جو ہے ویسے fill کر دینا mcq number 3 کہ کہتا ہے which one of the following isotope is used in nuclear reactor اب آپ کے پاس isotopes آپ کو teachers نے پڑھائیں ہوں گے ٹھیک ہے carbon کے isotopes ہیں hydrogen کے isotopes ہیں uranium کے isotopes ہیں chlorine کے isotopes آپ کو teachers نے پڑھائیں ہیں یہ وہاں سے اس question کو pick کیا گیا ہے اب nuclear reactor کے اندر uranium کا کونسا isotope use ہوتا ہے so that is uranium 235 اس کو آپ لیکن یاد کرنا ہے اور یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں سی کے سامنے جو bubble ہے اس کو ایسے fill کر دیتے ہیں then mcq number 4 کہ کہہ رہا ہے کہ how many molecules of oxygen gas contain one mole of oxygen gas اب آپ کے پاس کہہ رہا ہے کہ one mole oxygen gas ہے you have one mole oxygen gas اس کے اندر molecules کتنے ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو میں نے اگر آپ کے پاس کوئی بھی one mole substance ہے ٹھیک ہے چاہے وہ atom ہیں چاہے وہ آئین ہیں چاہے molecule ہیں that is equal to na اور na کیا ہوتا ہے that is evagadro number اور evagadro number کس کی equal ہوتا ہے six point zero two two multiply by ten district power twenty three اب molecule ہے تو molecule لگا دو atom ہے تو atom لگا دو آئین ہے تو پھر آئین لگا دو یہاں پہ ہمارے پاس one mole oxygen gas ہے molecules پوچھ رہا تو اس کے اندر molecules ہوں گے the gather number of molecules کی equal so option number b یہاں پہ کہہ correct ہے next mcq ہمارے پاس mcq number 5 ہے اور اس میں کیا ہم سے پوچھ رہا ہے variable that is kept constant in charles law اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں charles law کے بارے میں پڑھتے ہیں دو ٹائپ کے لاز آپ کی بک میں given ہے ایک charles charles law ہے اور دوسرا ہمارے پاس boils law ہے boils law اب اب اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب ہم gases پڑھتے ہیں نا تو gases میں ہم لوگ چار چیزیں پڑھتے ہیں ایک ہم پڑھتے ہیں pressure ایک ہم پڑھتے ہیں volume ایک ہم پڑھتے ہیں temperature اور ایک ہم پڑھتے ہیں number of moles pressure کو ہم p سے represent کرتے ہیں volume کو ہم v سے represent کرتے ہیں temperature کو ہم t سے represent کرتے ہیں اور number of moles کو ہم small n کے ساتھ represent کرتے ہیں یہ وہ چار چیزیں ہیں جو ہم gas last کے اندر پڑھتے ہیں اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں سے ایسے کونسی چیز ہے جو کہ ہم charles law کے اندر constant رکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو چارلس سلا میں پڑھایا تھا کہ جب ہم temperature کو increase کرتے ہیں تو اس سے جو volume ہے نا اس کے اندر increase آتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے this is charles law کہ جب ہم temperature increase کرتے ہیں تو volume increase آتا ہے مطلب there is a direct relationship between temperature and volume so اگر ہم proportionality کو convert کرتے ہیں quality میں تو یہاں بھی کہہ لگا دیتے ہیں constant یہ آپ کو میں نے اس طرح کی equation پڑھائی تھی t divided by v is equal to k یہ آپ کے پاس کیا ہے this is the equation for charles law اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن تیسری چیز کیا ہے pressure اور fourth کیا ہے number of moles تو pressure اور number of moles یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں these are kept constant کیا کیا چیزیں change ہو رہی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس چیز جو change ہو رہی ہے temperature کے اندر change آ رہا ہے اور volume کے اندر change آ رہا ہے temperature کے increase سے volume کے اندر change آ رہا ہے لیکن pressure اور number of moles کے ہیں we have to keep them constant hence the right option would be option number c pressure دوسرا جو important law ہے جس کا ہم نے بھی تھوڑا ذکر بھی کیا ہے that is boils law میں میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا کہ جب آپ pressure increase کرتے ہو تو volume کیا ہوتا ہے اس کے اندر decrease آتا ہے sorry اس کو one by we کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اس میں inverse relationship ہوتی ہے pressure increase کرنے سے volume کیا ہوتا ہے decrease ہوتا ہے اب یہاں پہ جو چیز constant انٹر کی جاتی ہے that is temperature اور number of moles اگر یہاں پہ آپ کو چالز لا کے بجائے boils لا دے دے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا temperature کے سامنے bubble کو fill کرنا ہوگا let's proceed further toward mcq number six the most dilute solution among us the following is اب یہاں پہ دیکھیں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ dilute solution کونسا ہے دیکھیں ہمارے پاس solutions جو ہیں وہ دو types کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس concentrated solution ہے ایک ہمارے پاس dilute solution ہے ٹھیک ہے concentrated solution اور پھر dilute solution اب concentrated solution میں ہم لوگ کیا پڑتے ہیں کہ جو solute ہوتا ہے نا وہ greater amount باتا ہے solute is present in greater amount لیکن اگر ہم dilute solution بات کرتے ہیں تو solute جو ہوتا ہے that is present in lesser amount amount تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ most dilute solution ٹھیک ہے less amount کا مطلب ہے less concentration less concentration اور less concentration concentration units پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا molarity کو ٹھیک ہے اب molarity جو ہے اس کا میں represent کرتے ہیں capital M کے ساتھ یہ جب آپ کے پاس M نظر آ رہے ہیں یہ ہے کیا چیز these are the molarities of different solution یہ آپ کے پاس one molar solution ہے یا آپ کے پاس 0.5 molar solution ہے this is 0.02 molar solution this is 0.005 molar solution تو اگر less concentration ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے dilute ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے جو کم concentration ہمارے پاس نظر آ رہی ہے جو value آ رہی ہے that is 0.005 molar اب اس کی concentration جو ہے وہ سب سے least ہے اس کا مطلب ہے یہ زیادہ کیا ہے diluted ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے option number a ٹھیک ہے جب ہم نے بات کی تھی high altitude پہ کیا ہوتا ہے mount average پہ ہم جائیں گے تو پھر کیا ہوگا boiling point کی اوپر کیا effect ہوگا تو یہ سارا کے سارا ریٹ ہوتا ہے boiling point external pressure کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 17 گرام اف ایمونیا is ڈیزولف in 1 ڈیسی میٹر کیو اف سلیشن its molarity will be اب یہ آپ کے پاس ایک نمیریکل ہے ٹھیک ہے جو solution والے چپٹر میں سے given ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے molarity جو ہے اس کو find out کرنا ہے سو molarity آپ لوگوں نے find out کرنی ہے molarity کو ہم represent کسی سے کرتے ہیں capital M کے ساتھ اور اس کو ہم کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے find out کرنی ہے data جب ہم لکھیں گے ٹھیک ہے اور mass جو ہے ایمونیا کا given ہے 17 gram gram کا مطلب کیا ہے gram کا مطلب ہے this is the unit of mass so mass of ایمونیا that is given in the numerical is 17 gram اور dissolve in 1 ڈیسی میٹر کیوب ڈیسی میٹر کیوب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیسی میٹر کیوب is the unit of volume hence we can say that volume of solution is equal to 1 ڈیسی میٹر کیوب اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے molarity find out کرنی ہے molarity کے لیے ایمونیا کا آپ کو molar mass جو ہے وہ find out کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایمونیا جو ہے molecular mass molecule ہے تو آپ نے molecular mass find out کر لیں وہ کیسے find out کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک nitrogen ہے اور 3 آپ کے پاس کے ہیں hydrogen atom اس کے اندر موجود ہے اب کیا کریں کہ nitrogen کا جو atomic mass ہوتا ہے نا وہ ہے 14 اور hydrogen کا جو atomic mass ہوتا ہے that is 1.008 ہم اس کو one ہی consider کرتے ہیں سو 14 پلس 3 that is equal to 17 gram پر مول ٹھیک ہے this is the molecular mass for ایمونیا molecule اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو simple molarity کے فرمولے کے اندر put کر دیں so you will get your desired answer اور وہ کیا ہے کہ molarity is equal to mass of solute molar یا molecular mass اور ساتھ میں جو ہے volume آپ add کر لیتے ہو اگر decimeter cube میں ہے تو آپ کے پاس یہ formula لگے گا اور دوسرا centimeter cube میں ہے یا کچھ اور ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ formula use نہیں کرنا ہوگا اس کی unit آپ نے پہلے convert کرنی ہوتی decimeter cube کے اندر decimeter cube کے اندر آپ نے لازمی conversion کرنی ہے otherwise آپ کا answer جو ہے وہ غلط ہوگا اگر already given ہے تو پھر تو آپ نے یہ formula use کرنا ہے اب mass جو ہے وہ کتنا given ہے ہمونیاں 17 gram تو ہم 17 gram لکھ لیتے ہیں molecular mass ہم لوگوں نے find out کر لیا 17 gram per mole ٹھیک ہے اور volume جو ہے وہ کتنا آگیا given ہے بلکہ that is one decimeter cube یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا given ہے one decimeter cube تو ہم یہاں پہ one لکھ لیتے ہیں اب ان سب کے ایک دوسری کیوپر divide کر دو multiply کر دو تو آپ کے پاس answer آجائے گا one کو one کے ساتھ وہ کریں divide کر دو آپ کے پاس one ہی answer آئے گا 17 کو 17 کیوپر divide کریں گے تو molarity is equal to one time gram یہاں سے cancel ہو جائے گے per mole اوپر جا کے mole بن جائے گا hence molarity of this solution will be one mole so یہاں پہ جو option number a ہے یہ correct ہے تو ہم اس کا bubble جو ہے وہ ایسے fill کر لیں گے next mcq number 9 میں ہمارے سی کیا پوچھ رہا ہے کہ hydrogen sulfite h2s is hydrogen sulfite oxidation state of sulfur اب یہ آپ کے پاس elektro chemistry سے pick کیا گیا ہے آپ سے پوچھ رہے کہ hydrogen sulfite میں sulfur کی اوپر جو oxidation state ہے وہ کیا ہوگی تو یہ ہمارے پاس easy ہے ہمیں پتہ ہے کہ hydrogen جو ہے ہم لکھتے ہیں h2s اب اس کو کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ ہم لکھیں گے two multiply by hydrogen plus one multiply by sulfur that is equal to zero ہمارے پاس اس کی اوپر کوئی charge نہیں ہے تو ہم equal کے آگے zero لگا دیں گے اب hydrogen جو ہے اس کیلئے ہم oxidation state کی rules یاد ہمیں ہونے چاہیے اور hydrogen کی اوپر جو charge ہوتا ہے that is positive one تو ہم hydrogen کی جگہ پہ کیا لگائیں گے positive one لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے oxidation state کی rules ہیں hydrogen کی اوپر charge کیا ہوگا positive one until unless یہ کوئی hydride نہ بنا لیں جیسے آپ کے پاس sodium hydride na h تو یہاں پہ اس کی اوپر charge کیا ہوگا negative one ہوگا otherwise hydride کے علاوہ جتنی بھی آپ کے پاس جہاں پہ بھی یہ بائنڈ ہوگا تو وہاں پہ charge اس کی اوپر positive one ہوگا تو ہم لکھیں گے two multiply by positive one sulfur کی جگہ ہم کیا لگا دیتے ہیں x کیونکہ اس کیلئے جو value ہے وہ ہم لوگوں نے find out کرنی ہے that is equal to zero اب two کو اگر ہم multiply کر دیتے ہیں positive one کے ساتھ اس کو student ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہ اس کی صحیح سمجھ آجائے ہم لکھتے ہیں two multiply by hydrogen plus one multiply by sulfur that is equal to zero اب hydrogen کے لیے جو state ہوتی ہے that is positive one اور sulfur کی جگہ ہم نے x لکھ دینا ہے کیونکہ اس کیلئے ہم نے state find out کرنی ہے ہم سے یہی پوچھ رہا ہے what is the oxidation state of sulfur in it اب two کو اگر positive one کے ساتھ multiply کرو گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا positive two ہی آئے گا positive two plus x that is equal to zero اب x is equal to positive two کو دوسرے سائٹ پہ لے جائیں تاکہ پاس کیا ہو جائے گا negative two ابھی negative two ہی کیا ہے this is the oxidation state for sulfur اور یہی چیز آپ سے پوچھ رہے ہیں یہاں پہ جو right option بنے گا that is option number b اپنے option number b کے سامنے کیا ہے circle کو ایسے fill up کر دینا ہے ٹھیک ہے next mcq number 10 the compound having hydrogen bonding among its molecule is اب وہ کون سا آپ کے پاس compound ہے جس کے اندر hydrogen bonding possible ہے تو یہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ this is option number d water water molecule جو ہے it contain hydrogen bonding اب hydrogen bonding ہوتی ہی کیا ہے اس کا بھی آپ کو concept پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہوئے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگ پڑھتے ہو bonding چپٹر جو آپ لوگوں نے پڑھا ہو اس کے اندر آپ کے پاس موجود ہے intermolecular forces میں end پہ given ہے تو hydrogen bonding میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی highly electron deficient hydrogen atom موجود ہے ٹھیک ہے یا proton موجود ہے اس کے ساتھ کوئی highly electronegative atom ہے like fluorine آپ کے پاس oxygen اور nitrogen ان کی اوپر کیا ہوتے ہیں long pair of electrons اگر یہ long pair of electrons اس hydrogen کو attract کرتے ہیں مطلب کہ ایک مولیکیول ہے ٹھیک ہے وہ دوسری مولیکیول کو attract کرتا ہے جیسے میں آپ پہ یہاں پہ بنا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس کیا ہے water molecule ہے اس نے یہاں پہ ایک colon bond بنا آتا ہے hydrogen کے ساتھ یہاں پہ دوسرے colon bond بنا آتا ہے ہیڈروجن کے ساتھ دو اس کے پاس کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو ڈیز اردہ long pair of electrons یہ shared نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو oxygen یہ جو oxygen atom کی اوپر ایسی ہی پڑے ہوتے ہیں انہوں نے sharing نہیں کی ہوتی کسی کے ساتھ bond نہیں بنایا ہوتا اب اگر اس کے ساتھ نزدیک ہی کوئی اور water molecule ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے long pair of electrons ہوتے ہیں اب یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے کونسپٹ پڑھا ہوگا teachers نے آپ کو پڑھایا ہوگا کہ جو oxygen ہے نا یہ زیادہ electronegative ہے تو یہ جو یہاں پہ bond pair ہے oxygen کہہ کرتا ہے اس bond pair کو اپنی طرف اٹرٹ کر لیتا ہے bond pair ہم اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک bond ہے اس کے اندر دو electrons ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس کو bond pair کہتا ہے oxygen جو ہے اس کی electronegativity زیادہ ہے oxygen جو ہے اس کی electronegativity زیادہ ہے as compared to hydrogen تو وہ کیا کرتا ہے کہ hydrogen کے electron کو اپنی طرف drag کر لے گا اگر drag کرے گا تو hydrogen کی اوپر charge آجانجہ partial positive charge oxygen کی اوپر partial negative charge آجانجہ اسی طرح یہاں پہ hydrogen کی اوپر partial positive charge آجائے گا اور oxygen کی اوپر partial negative charge آجائے گا اب اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ oxygen کی اوپر long pair of electrons ہیں یہ long pair of electrons کہ کرتے ہیں اس partial positive یہاں پہ partial positive charge ہے اس partial positive charge کے ساتھ ایسا اٹریکشنز کر لیتا ہیں اور یہ آپ کے پاس کیا ہے this bond is known as hydrogen bond اور یہی آپ سے MCQ کے اندر پوچھ رہا تھا کہ کون سا ایسا compound ہے جس کی property ہوتی ہے کہ وہ hydrogen bonding show کر سکتے تو water یہ show کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں magnesium oxide کی MGO تو MGO یاد رکھیں اس کی اوپر charges ہیں positive two charges اس کا مطلب ہے it is ionic in nature اور یہ جو ہے hydrogen bonding نہیں show کرتا اسی طرح یہ آپ کے پاس جو A والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں benzene C6H6 teacher نے آپ کو پڑھایا ہوگا benzene اور benzene جو ہمارے پاس ہے اس کا structure کچھ یوں ہوتا ہے اگر آپ لوگ second year میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ آپ اس کو پڑھیں گے this is benzene اور اس کے اندر کے ہوتے ہیں سارے کے سارے carbon atoms ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایسے six hydrogen جو ہیں وہ اٹیسٹ ہوتے ہیں so this is the benzene اور یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے non-polar ہے اس کے اندر oxygen یا fluorine یا nitrogen موجود ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی hydrogen bonding شو نہیں کر سکتا اس کے بعد methane ہے ڈیک ہے CH4 آپ کیا بولتے ہے this is non-s methane اب methane میں کیا ہوتا ہے کہ methane میں بھی آپ کے پاس ایک carbon ہے اس نے چار bond بنایا ہوتے hydrogen atom کے ساتھ اب یہاں پہ بھی کوئی آپ کو fluorine نظر نہیں آر oxygen نظر نہیں آر nitrogen نظر نہیں آر covalent bonding ہوئی یہاں پہ hydrogen کے ساتھ carbon کی تو یہ hydrogen bonding شو نہیں کرتا سو پیچھے آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے water so water has the ability to so water has the ability to show hydrogen bonding hence option number D would be correct next نوارے پاس mcq number 11 metallic character increases down the group which one of the following is the most metallic اب یہاں پہ already اس نے statement آپ کو بتا دیا کہ metallic character increases down the group جیسے آپ top two bottom move کرتے ہو groups کے اندر تو metallic character increase ہو رہا ہوتا ہے لیکن اب اس کے اندر جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو periodic table کے groups ہیں like group one a آپ کو پتا ہونا چاہیے group two a members آپ کو پتا ہونے چاہیے group seven a members halogen وہ پتا ہونے چاہیے اور group eight a کے اندر جو noble gases ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یاد ہونے چاہیے اس طرح کے trends آپ سے سیکنڈ جو آپ کے پاس جہاں پہ آپ کے پاس لی تھی م ہے پھر بیریلیم ہے and so on یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو question دے سکتا ہے جو ہمارے پاس group one a کے members ہیں group one a top پھر ہمارے پاس ہوتا ہے hydrogen پھر ہمارے پاس ہوتا ہے lithium پھر ہمارے پاس ہوتا ہے sodium اور sodium کے نیچے ہوتا ہے potassium پھر روبی ڈیم اور پھر ہوتا ہے cesium اور پھر ہوتا ہے frencium اب آپ سے پوچھ رہے کہ which one is the most metallic تو obviously جو ہم جتنا نیچے آئیں گے زیادہ metallic ہوتا جائے گا like hydrogen lithium sodium potassium rubidium cesium cesium تک ہی given ہے frenzyum کو لوگ پڑھتے نہیں کیونکہ یہ radioactive ہوتا ہے تو ہم cesium تک ہی پڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو most metallic ہے سب سب ڈاؤن ورڈ وہ کون سا ہے cesium آر ہے hence option number b is correct سو ہم نے کہہ کرنا ب سرکل group 7 a جو ہے ان کو ہم halogen کہتے ہیں اور ان کو halogen کیوں کہتے ہیں because they are salt former جب کبھی metal کے ساتھ react کرتے ہیں تو پھر اسے کیا بناتے ہیں salt بناتے ہیں جیسے sodium metal ہے اس کے ساتھ chlorine group 7 a member is react to NaCl بن جات جس optable salt کہتے ہو اب group 7 a members ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں they are fluorine پھر آپ کے پاس ہوتا ہے chlorine پھر آپ کے پاس برومین then آپ کے پاس ہوتا ہے iodine ٹھیک ہے and پھر اور بھی ہوتا ہے estetine لیکن estetine بھی ہمارے پاس کیا ہے rare ہے اور یہ radioactive ہوتا ہے تو اس کی بھی chemistry ہوتی ہے وہ ہم نہیں پڑتے اب fluorine جو ہے اس کی electronegativity ہوتی ہے 4 chlorine کی electronegativity ہوتی ہے 3 bromine کی جو electronegativity کی value calculate کی گئی ہے that is 2.8 اور iodine کی 2.5 اب آپ خود بتا سکتے ہیں کہ most electronegative element کون سے جس کی سب سے زیادہ electronegativity ہے وہ ہے fluorine اب electronegativity ہوتی کی ہے electronegativity وہ force ہے جس کی وجہ سے ایک element دوسری element کے electron کو اپنی طرف کھینچتا ہے drag کرتا ہے جیسے ہمارے پاس hf کا molecule ہے hf ہم کہتے ہیں hydrogen fluoride یا hydro fluoride acid اب ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے cool and bond بناؤ ہے fluorine جو ہے اس کے پاس valence کے اندر seven electrons ہوتے ہیں اس کو ایک electron چاہیے تو وہ hydrogen کے ساتھ اپنے electron share کر لے گا hence fluorine کا bho opted complete ہو جائے hydrogen ایک electron ہوتا ہے دوسرا fluorine اس کے ساتھ share کر لیتا ہے تو اس کا dublet complete ہو جاتا ہے لیکن اس پہ ہوتا ہے یہ کہ fluorine جو ہے یہ زیادہ powerful ہوتا ہے تو بھی کرتا ہے کہ fluorine hydrogen کے electron کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور یہاں partial positive partial negative charges آ جاتے ہیں اب یہ کیوں آرہے ہیں کیونکہ fluorine زیادہ electron negative ہوتا ہے اس کی power electrons کسی دوسری atom کھینچ جو power ہے یا جو force ہے وہ زیادہ ہے اور یاد رکھیں کہ سب سے جو زیادہ electron negative element ہے periodic table کا وہ ہمارے پاس کون سا ہے fluorine اور pollen scale ایک scale ہے جس کی ہم کیا کرتے ہیں electron negativity میر کرتے ہیں اس scale کے مطابق fluorine جو ہے وہ پورے periodic table کا یہ ایک important question ہے تو student یہ تو تھا آپ کے پاس model paper ٹھیک ہے جو board کے website پہ بھی موجود ہے اس کو solution بھی ہے لیکن وہاں پہ correct options given ہیں میں نے آپ کو پورا explanation کے